دنیا بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و جذبے سے منائی گئی جرمنی کے شہر فرنکفرٹ کی جامعہ مسجد گوثیہ سے ایک عظیم شان جلوس نکالا گیا جس کا حوال بتا رہے ہیں اسر مرسا جرمنی کے شہر فرنکفرٹ میں ادارہ پاک درالسلام کی جانب سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلانہ مرکزی جلوس نکالا گیا جس کی قیادت جماعت اہل سنت جرمنی کے صدر علامہ اشرف قادری کے ہمراہ علامہ صدیق حاجی ارشد میر حاجی تارک اور دیگر علمانے کی غوثیہ مسجد ادارہ پاک درالسلام کے تحت فرنکفرٹ کی گلیوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جلوس جو ہے وہ روان دوان ہے ہم یہ جلوس اس لیے نکال رہے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر انسانیت پر احسان فرمایا ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آج ادارہ پاک دارالسلام جامعہ مسجد غوثیہ فرنکفرٹ کے تحت مرکزی سالانہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا گیا جس میں شاہ عبداللہ قادری صاحب بطور مہمانے خصوصی کراچی سے تشریف لائے پوری کائنات میں جتنے بھی بسنے میں بنین و انسانیت ہے اور مسلمان ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان خراجیاں تحسین پیش کرتا ہوں جو پوری دنیا میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منا رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لئے انتہائی خوشی کا باعث ہے خوشی کا دن ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منا رہے ہیں جلوس میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی جن میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل تھے ناتخان حضرات نے ناتیا گلدستے پیش کیے تو جلوس میں شریک افراد جھنڈے ہلا کر اور درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والحانہ محبت کا اظہار کرتے دکھائی دئیے جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر اقتطام پذیر ہوا جہاں شرکہ نے کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی اسکر مرزا 92 نیوز فرانکفورٹ جرمنی موسیقی